بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے انتہائی قیدت اور محبت کے ساتھ رود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبرک وسلم وصل علیہ معزوز خواتین و حضرات بارہ ربیو الاول کے حوالے سے بات کرتے ہیں پہلے اور ایک وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں جو ایک ایسا وظیفہ ہے جو زندگی کو بدل دے صرف ایک دن کرنا ہے اور زندگی کو بدل دینے والا وظیفہ ہے تو بارہ ربیو الاول کا یہ دن مسلمانوں کے لئے یقینا خوشی کا دن ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس دن کے بارے میں اختلاف ضرور ہے علماء کا لیکن بارہ ربیو الاول کے مہینے کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں کوئی اختلاف نہیں اور اکثر علماء کے نزدیک بارہ ربیو الاول کو ولادت مبارکہ ہوئی تو یہ مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن ضرور ہے لیکن خوشی کس طرح منانی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نظرانہ پیش کیا جائے اور اس دن کا یہ خاص وظیفہ ہے یہ لازمی کریں کہ اس دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی طرح آپ نے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ دیکھیں پورا سال آپ پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی موسیقا 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 موسیقا